بسم اللہ الرحمن الرحیم گلانی فرم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان شپیر گلانی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم اپنے اس موضوع کے دوران گفتگو کریں گے مشہور زمانہ ولی کامر حضرت پیر سید شمس الدین بدالوی رحمت اللہ علیہ کا قبل اس کے آپ کی شخصیت اور صیرت کے حوالے سے گفتگو کی جائے تھوڑا آپ کے آبا و عداد کے حوالے سے گفتگو کر لی جائے تو بہتر ہے آپ کے جدہ اعلیٰ حضرت پیر سید اکبر شاہ بن سید ابو سعید خانہ یاری رحمت اللہ علیہ آپ سیری نگر خانہ یار میں پیدا ہوئے بعد میں کچھوہا تحصیل بارہ ملہ سکونہ اختیار کی آپ اکثر سہر و سیاد کے لیے براستہ پنچ پنجاب وغیرہ جاتے اور دوران عامد و رفت شہر پنچ کیام فرماتے اس وقت پنچ راٹھور خاندان کی راج دہانی تھی جو آپ کے حلقہ مردین میں داخل ہو گئے ان کے کوئی پیر صاحب بھی تھے جنہوں نے برا محسوس کیا اور مقابلہ پر اتر آئے یہ تیپ آیا کہ آگ جلائے جائے جو آگ میں نہ جلے وہ پیر ہوگا اس پر دوسرے پیر صاحب ٹرخ گئے پھر یہ تیپ آیا کہ جس کی چادر نہ جلے وہ پیر ہوگا پیر اکبر شاہ صاحب کی چادر آگ کے شولوں کا صاحبہ بن گئی جبکہ دوسرے پیر صاحب کی راہ بن گئی پھر یہ تیپ آیا کہ نالہ بہتار میں ایک بہت گہری پانی کی جیل ہے دریاء تو گیانیوں میں تھا جو اس میں چھلانگ لگا کر صحیح سلامت باہر آ جائے وہی پیر ہوگا پہل پیر اکبر شاہ صاحب نے کی پانی میں کپوں سمیت گھوٹا لگایا تو نیچے پانی میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد جسم کا ہر عضو الہدہ الہدہ سطح آپ پر آنا شروع ہو گیا اور دریاء میں بینا شروع ہو گیا کچھ عرصہ بعد لوگوں نے دیکھا تو آپ دریاء کے کنارے کنارے باؤ کی جانب سے صحیح سلامت چلے آ رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر دوسرے پیر صاحب دم دبا کر بھاگ گئے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ راٹھور خاندان سے آپ کا ایک مرید با مقام دھڑا صدرون راجہ ولیداد خان نامی فوت ہو گیا اس کی قبر کو آگ لگ گئی اور مٹی بھی سرخ ہو گئی آپ کو جب علم ہوا دڑا راجگان تشریف لائے قبر پر پہنچ کر اسا زمین میں دبا کر اس پر سر رکھ کر کھڑے ہو گئے ایک دن اور ایک رات اسی حالت میں رہے کہ قبر پر سبز گاس اگ آئی آپ کشمیر فوت ہوئے اور وہیں کچھوہ تحصیل بارہ ملہ دفن ہوئے آپ کی بعد از مرز باکرامت ہے کہ آپ کے روزہ مبارک سے اوپر مٹی کے ٹیلہ پر کسی رشی بزرگ کا روزہ تھا اس کے کسی مرید نے آپ کے مرید کو تانہ دیا کہ تیرے پیر سے میرا پیر انچا ہے صبح کو کیا دیکھتے ہیں کہ مٹی کا وہ ٹیلہ فسل کر آپ کے روزہ مبارک سے دو جریب کے فاصلے پر نیچے چلا گیا آپ کے تین فرزند پیر سید علاہ الدین سید احمد شاہ اور میر جی محمد صاحب تھے جنہیں آپ کی وفات کے بعد راجہ شہر باز خان راتھور پونچ با مقام صدرون لے آیا اور یہاں پر ہی آ کر ان کی اولاد آج کل بدال شریف لوئیاں دڑا کرون دڑا اور تنگیری وغیرہ موضوعات میں آباد ہے انہی کی اولاد سے حضرت پیر سید شمس الدین بدالوی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں اگر ان کے بیٹوں کا ذکر کیا جائے حضرت پیر سید علاہ الدین شاہ بن سید اکبر شاہ گلانی آپ سادات گلانیہ تنگیری وغیرہ کرون دڑا تحصیل و زلہ حویلی کے مورس سے آلہ ہیں آپ بہت بڑے صاحب اکرامت اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں آپ سے مشہور ہے کہ آپ پوری رات نالہ بیتار میں پانی میں مصروف عبادت رہتے تھے آپ کی بیگم راٹھور خاندان کے راجہ شہرباز خان کی دختر تھی ایک دفعہ بیگم صاحبہ نے اپنا نوکر بیجا کے دیکھیں پیر صاحب کیا کرتے ہیں نوکر نے آپ کا پیچھا کیا دیکھا کہ آپ نے گہرے پانی میں گوتا لگا دیا آپ کے تمام اعضاء الگ الگ ہو کر سطح آپ پر آنا شروع ہو گئے آپ ذکر الائی میں مصروف ہو گئے اور ان کی روشنی چاند اور تاروں کو مان کرنے لگی آپ نوکر پر ناراض ہو گئے آپ کی ناراضگی کی وجہ سے نوکر اس کے اہل خانہ جزامی اور مکتو اور نسل ہو گئے بوقت ریلت آپ نے فرمایا کہ میرا گوڑا ذہن سے مرسا کر کے قبر کے پاس باندھ دینا ایسا ہی کیا گیا صبح گوڑا گوڑے کو پسینہ بھی ہوتا اور بھوکا بھی ہوتا کئی لوگوں نے آپ کو گوڑے پر سوار اپنے روزہ مبارک کی طرف آتے بھی دیکھا کئی روز آپ رات کو اپنی بیگم صاحبہ کے پاس آتے رہتے اور بے موسم پھال دے دیتے ایک دفعہ بیگم صاحبہ کسی سے اس باب کا ذکر کر بیٹھیں تو یہ ستنہ منقطع ہو گیا حسب وسیعت پانی کا کوزہ مسجد میں رکھا جاتا جو خالی ہوتا آپ کے دوسرے فرزن حضرت سید میر جی محمد صاحب آپ کی پیداش کچوہ با مقام بارہ ملا ہوئی والد کی وفات کے بعد ما دیگر برادران پونس با مقام صدرون آباد ہو گئی یہ صدرون آزاد کشمیر کے ظلہ حویلی اور تحصیل ممتاز آباد میں ہے صدرون میں اس وقت ایک وبا پھیر گئی لوگ آپ کے پاس آئے آپ نے فرمایا بلند آواز سے اعلان کرو کہ چل چل وبا اپنے گھر اپنے گھر چل آیا شیر خدا دا یہ اعلان کرنا تھا کہ جو لوگ جان کنی کے عالم میں تھے وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور وبا چلی گئی ایک دفعہ آپ پنجاب سے پونچ آ رہے تھے درائے جیلم کے کنارے پونچے ملاک و سواریاں پوری ہو گئیں آپ کو نہیں بٹھایا آپ نے نوکر کو مسلح پانی پر بچھانے کو کہا آپ ما خادمان مسلح پر بیٹھے گوڑا بھی ساتھ تیرتا گیا اور دریا پار کر کے چلے گئے نتیجہ یہ ہوا کہ ملاک کی کشتی درمیان میں پہنچ کر چکر کھا کر دریا میں ڈوب گئی پھر ہر سال اس تاریخ اور وقت پر اسی جگہ کشتی ڈوبنے کا سلسلہ جاری ہو گیا جب ملاک اس حقیقت سے واقع ہوئے تو تمام آپ کے پونوں پر گرے اور ہر سال نیاز و نظر دینی شروع کی جس سے ڈوبنے کی رسم تو ختم ہوئی مگر اس جگہ پہنچ کر کشتی چکر کھا جاتی تھی آپ کے تین فرزن تھے سب سے بڑے پیر میر حسن صاحب بدالوی جن کی اولاد اس وقت بدال شریف اور دڑا میں آباد ہے دوسرے شاہ صاحب اور تیسرے نوج بادشاہ صاحب ہوئے ان دونوں کی اولاد دڑا میں آباد ہے آپ نے اکانوے سال کی عمر میں وفات پائی آپ کا روزہ مبارک بدال شریف میں ہے ان کے بیٹے اور پیر شمس الدین بدالوی رحمت اللہ علیہ کے والد پیر سید میر حسن صاحب بدالوی بن حضرت میر جی محمد صاحب ہیں آپ مادرزاد ولی کامل تھے کہتے ہیں کہ آپ عالم کم سنی میں تھے آپ کے گاربوت سے لوگ بیٹھے تھے سامنے چراغا میں مویشی چرا رہے تھے کہ کسی نے بطور آزمائش ایک سفید بیل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اگر گر کر بچ جائے تو تب مانیں گے آنن فانر و بیل دور تک گرتا چلا گیا اور پھر ٹکر کھڑا ہو گیا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا جب یہ خبر آپ کے والد صاحب کو پہنچی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور منع فرمایا کسی مرید نے استعداء کی کہ میرے خلاف گاؤکشی کا مقدمہ ہے دوا فرمائے آپ نے چند چاول کے دانے دم کر کے دیئے جو اس نے پگڑی میں باندھیے جب عدالت میں پیش ہوا تو آپ اس کے ساتھ کھڑے تھے پیروکار زور دیتا کہ ثبوت موجود ہے جج کہتا مثل خالی ہے جج نے اسے بری کر دیا اس پر پھر دیکھا تو وہاں موجود وہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں تھا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ نے میرے لئے عدالت میں جا کر تقریب کی لوگوں نے کہا یہ تو صبح سے یہی ہیں ایک دفعہ آپ با مقام اڑی حلقہ مریدین میں تھے موضوع کال گئی کہ لوگوں نے شکایت کی کہ دو شیر موویشوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ نے فرمایا کل تک دیکھیں گے دوسرے دن دونوں شیر لڑتے لڑتے جنگل سے نکل آئے اور اسی حالت میں درائے جیلم کی نظر ہو گئے آپ نے با عمر تقریباً نوے سال بروز سنوار با مطابق گیارہ جمادیو سانی تیرہ سو چھتی سجری با مطابق تیرہ چیت انیس سو چانوے بکرمی وفات پائی اور بدھار شریف مدفون ہوئے آپ نے پیر ابراہیم شاہ ہنڈی پیران کی دکتر سے شادی کی تھی جن کے بطن سے پیر شمس الدین بدالوی پیدا ہوئے تھے آپ ذکر کرتے ہیں ولی اکامل پیر سید شمس الدین بدالوی رحمت اللہ علیہ کا آپ تیرہ سو حجری با مطابق اٹھاسی حجری اٹھاسی عیسوی موافق تیرہ انیس سو ستتی بکرمی بدال شریف میں پیدا ہوئے آپ غوث زمانہ اور بہت زیادہ کثیر القرامات تھے آپ کے آستانہ پر ہر وقت لوگوں کا ادھام بلا تمیز مذہب و ملت رہتا تھا ہندو و مسلمان سب آتے تھے لنگر جاری رہتا تھا جس علاقہ میں انسانوں یا حیوانوں کی کوئی بیماری یا وبا وغیرہ ہو آپ ڈھول بجوایا کرتے تھے جہاں تک ڈھول کی آواز پہنچتی تھی وبا ختم ہو جاتی تھی آپ کی سرف نظر سے جزامی مبروز لنگڑے اندے وغیرہ تندرست ہو جایا کرتے تھے آپ کی کرامات کی تفسیر اس قدر لمبی ہے کہ ان کی ان کے لیے اس ویڈیو میں ہم بیان نہیں کر سکتے آپ نے بدحال شریح میں وفات پائی اور وہیں پہ مدفون ہوئے آپ کی کرامات کا یہ سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے اس وقت دربارِ علیہ بدحال شریح میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے اور فیوز و برکات لے کے جاتے ہیں اگر آج کی حوالے سے بات کی جائے تو پیر سید شمس الدین بدالوی رحمت اللہ علیہ کا اُرس مبارک ہر سال نو دس اپریل کو دربارِ علیہ بدحال شریح میں منعقت کیا جاتا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں آزاد جمہو کشمیر پاکستان اور بیرون ملک سے مریدین اور عقیدت مندان کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں یوں تو دربارِ علیہ بدحال شریح کے حوالے سے بیان کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس کی بہت لمبی تفصیل ہے وہاں سے بے شمار لوگوں کو فیوز و برکات حاصل ہو چکے ہیں دربارِ علیہ بدحال شریح کے عقیدت مندو کی تعداد لاکھوں میں ہے تمام سیاستدان سماجی رہنماء مذہبی شخصیات علماء دربارِ علیہ بدحال شریح پہ جاتے ہیں اور دربارِ علیہ بدحال شریح سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں دربارِ علیہ بدحال شریح کی حوالے سے مختلف شورائے کرام نے اپنے اپنے اشار میں عقیدت کا عقیدت کا اظہار کیا ہے فارسی عربی اور دیسی شاعر یا اردو زبان میں مختلف شورا نے نظرانہ عقیدت پیش کیا ہے سائن فقر دین جو پجابی کے ایک شاعر تھے وہ لکھتے ہیں کیف کفر اسلام دا جوڑ ہویا لگا آن کے جنگ جدال اج کل حویلی مہنڈر ویران کچھ لوگ اتھے ماجر سب امیر کنگال اج کل فوجی لوگ پلندری باغ والے گھر انہ دے دولتا مال اج کل سیڑے دعاراندی خطرہ فقر دینا سکھی لوگ صدرون بدھال والے اسی لئے کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ روز محشر تلق ہے دعا یا الہی پھرے پیر کا آستانہ سلامت رہے اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ والے جدر بھی اشارہ کریں لاکھ بگڑوں کی بگڑی سوارہ کریں جن کے در پہ لاکھوں گزارہ کریں ایسا مہمان خانہ سلامت رہے دربار علیہ عبدال شریف کے حوالے سے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دربار علیہ عبدال شریف کے کچھ ہی فاصلے پر حضرت پیر سید شمس الدین بدالوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند پیر سید نور حسین شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ علیہ کا مزار جبرہ شریف میں واقع ہے آپ کا عرص پندرہ سولہ جون کو ہر سال منایا جاتا ہے اس وقت دربار علیہ عبدال شریف کے سجادہ نشین پیر سید عبد حسین گلانی ہے جب کہ جبرہ شریف کے سجادہ نشین کلندر دوران پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید نور حسین شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ کے بڑے فرزن پیر سید امتیاز حسین گلانی ہے دربار علیہ عبد حرش اللہ تعالی کا بڑا فضل و انام ہے آج بھی فیوز و برکات کی رحمت و برکت کی بارش مہاب ہوتی ہیں پیر سید صدق حسین گلانی پیر سید سرفراز حسین ایک سسٹم کو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے ان سب ایس صاحبان کی سربراہی یا سرپرست عالی حضرت پیر سید شمس الدین بدالوی رحمت اللہ علیہ کے فرزن جگر گوشہ سرکار بدالوی حضرت پیر سید حسین شاہ صاحب گلانی مدز اللہ العالی فرما رہے ہیں اللہ کی توفیق عطا فرمائے نیری آپ سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے شکریہ اللہ حافظ